اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اسی کلی کہاں کیا آپ گلان آٹی موزا سوویار ڈاخن رمان آباد مجھے یہ بتائیں کہ یہ کام کب سے کہہ رہے ہیں دودھ والا یہ کام رمضان شریف سے سٹارٹ کیا ہے اچھا اسی رمضان شریف سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو کتنے جانور ہیں آپ نے کتنے جانور رکھے ہیں ہمارے ناغرد جو دودھ دیتے ہیں وہ چار ہیں باقی دس ہیں اگر ٹوٹل ملیں تو پہریں سارے جو تو کیسے اس کام کا کیسے شوق چڑھا اور یہ کب سے مطلب یہ کوئی یہ تو یہ تو بیسیکل ہے اگر یہ جناور نہ رکھے ہم تو ہمارا گھر کا اخراجات پورا نہیں ہوتا ہے ٹھیک آپ کے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ یہ اسی دودھ کے کاروبار سے چل رہے ہیں بتائیں کہ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں نہیں دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں ویسے آپ ورنہ تو دودھ کا کاروبار سنا ہے کہ ملاوٹ کے ساتھ چلتا ہے وہ تو چلتا ہی ہے آج کال بیس کرے سنا ہے کہ پوڈر میں ملنے رہے ہیں صرف صرف پوڈر ڈالا اور پانی ڈالا دودھ بن گیا ہم 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 اچھا یہ جو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہر کا پانی ملانا ہوتا ہے جس سے جس سے دودھ خراب نہیں ہوتا یا اس کی کوالٹی مطلب وہ ہی والی بن جاتی ہے بیسے یہ سنا تو ہے کہ نہر کا پانی استعمال کرتے ہیں دودھ گرمے میں خراب نہیں ہوتا نہ ہم نے کیا نہ ہمیں زیادہ پتا ہے جو اچھا تھوڑا تھوڑا پتا ہے اچھا زیادہ نہیں پتا آپ کو اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں کبھی کوشش کی جاننے کی ابھی تو نہیں جس سے پوڑتے ہیں وہ آج کال پورا ہیں دودھ تو ابھی تک کسی نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ اب نہر پانی نہیں مل رہا اچھا یہ کتنا بڑا پرابلم ہے کہ نہری پانی مل ہی نہیں رہا تو دودھ والے تو کافی پریشان ہوں گے اس حوالے سے پریشان تو ہوں گے کیونکہ اب اتنا پریشانی نہیں ہے کیونکہ سردہ نہیں دودھ خراب ہوگا کچھ یہ مسئلہ بنتا ہے گرمی کے لئے اچھا گرمیوں میں نہری پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کو ملانے کے لئے اگر براف نہ ملے تو عوام نہری پانی ملا دیتے ہیں کیونکہ گرمی میں آپ دیکھیں نا دس منٹ پندرہ منٹ مجھے یہاں ہوگا ہے کہ بجلی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو مسئلہ تو بنتا ہے یہ کہ گھر پہ دس منٹ اگر بیسمنٹ لاکھ جائیں تو آگے بھی دینا ہوتا ہے پھر دو زیادہ پرافٹ وہ ہاری صاحب سے اگر آپ خالص دودھ کو بیچیں تو کیا پرافٹ آ رہا ہے یہاں آج کل تو خالص والوں کو پیسے ملتے نہیں ہیں خالص کے ٹھیک ہے کیونکہ آج کل لوکل اگر دو کلو بینس کا ملتا ہے تو دو کلو گائن کا ملا کے کہتا ہے یہ خالص ہے بینس کا اور لے لیتا ہے خالص کے ہوتا میکس ہے صحیح انہیں پتہ چلتا ہے جو پینے والے ہیں باقی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا پھر صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس کو کیسے پتہ لگایا جائے یہ خالص ہے یا نہیں وہ آج کل گائن کا بھی سفاید ہوتا ہے بینس کا بھی سفاید ہوتا ہے یہ بھی ہے کیونکہ آج کل گائن کی بکراسنگ ہو رہی ہے چولستان کے ساتھ کر دیا اسٹریلیا کراسیں صحیح اسٹریلیا کی کراس اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بچہ کراس تم آجائتا ہے پیداوار دودھ کی زیاد NHL پیداوار نسل جو کافی خوبصورت ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے اس کے اینےgam Japan اور مہنگی بھی زیادہ ملتا ہے دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے created چار کلو sabia وہ دے گئے آٹھ کلو تو آپ کے پاس کون تھی نسل ہے کروس میرے پاس دیسی بھی ہیں تو دیسی کا دودھ جو ہے وہ ایک ٹائم کا کتنا ہوتا ہے چار کلو نکالتے ہیں دو تھنوں میں سے چار کلو دو تھن میں سے ایک وقت کا نکلتا ہے تو کتنے وقت آپ دودھ لے رہے ہیں اسے دو وقت صبح اور شام کو دو وقت صبح اور شام اچھا جانور کھاتا کتنا ہے وہ اگر زیادہ کھلا تو وہ زیادہ کھلاتا ہے اگر حساب سے کھلا تو کم جانر کی خوراک کیا ہے پروپر خوراک اسے پانچنا نوانڈا دیتے ہیں تین کلو ایک ٹائم میں صحیح کھال ہو گئی بنولا کی کھال بھی ہو جاتی ہے اور سورسو کی بھی کھال ہو جاتی ہے جسے رائے بولتے ہیں سرکی میں صحیح رائے اسے جی اس کے بھی وہ کرتے ہیں اور دلیا ہو گیا گندوم کا گندوم کا دلیا ہو گیا ٹھیک ہے مکی کا دلیا ہو گیا یہ بھی کھلاتے ہیں مکی کا دلیا اگر یہ نہ کھلا سبز چارے پہ تو دودھ کے پیداوار بھی کم ہو جاتے ہیں سبز چارے کے ساتھ دودھ بہت کم ملے گا ٹھیک ہے صحیح 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 اچھے جناب بہت ساری انفرمیشن ہمیں پتہ لگ رہی ہیں جی جناب یہ شاید بھائی ہمارے ساتھ ہیں شاید بھائی سے بہت زیادہ کام کی باتیں ہمیں پتہ لگی ہیں مزید بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان سے نیکس سیٹنگ میں فی الحال یہ تھوڑی سی جلدی میں ہیں تو پھر نیکس سائم انشاءاللہ آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے جانور کو کیا چیز پسند ہے اور کیا کھانی چاہیے اور کس چیز کے ساتھ دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ